موسیقی صبح جنرل سیکٹری پاکستان بلائنڈز اسسوسیشن پنجاب عمرداز ڈوگر کے قیادت میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ہیونی آفیس انساہ میاں کے خلاف مختلف سیور سوسائٹی افراد اور سماجی شخصیت کی جانب سے اتجاج کیا گیا جن کا موقف تھا کہ پی بی اے کلی سکول کی جگہ کی لارٹمنٹ کی فائل جو کہ ڈیپٹی کمیشنر شیخ پرہ سے بزرگ شدہ تھی مافیاز کی مویینہ ملی بغت سے ایڈی سی آر آفیس نے غائب کا ڈالی اور باوجود بیسی اور بچکہ لگانے کے معاملہ حل نہ ہو سکا سابق اے سی شیخ پرہ محمد جمیل کے موقع پر ویزر پیڈی جانبیر ایرپورٹ کے مطابق یہ جگہ موضوع قرار دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود دوسری بار دوبارہ پروسس کی گئی فائل بھی سرد کھانے میں ڈال دی گئی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز کچھ نام نے ہاں دہرکاروں نے بغیر کسی قسم کے نوٹس دیئے ادارہ کے چکدار کو ضدقوب کیا اور دکے مار کے باہر نکال آئے تعلیٰ لگا کر چابی اپنے ساتھ لے گئے بجائے نابینا فراد کے لیے فلاحی کام کرنے والے ادارہ سے تعاون کرنے کے یہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے بی سی شکھو پرا کے حکم کے مطابق ہم نے ایک جگہ محکمہ سوشل ویل فیر نے ہمیں الارٹ کی وہاں پہ ہم نے اپنا سینٹر بنایا اور کال ٹی ایم اے کے ملازمین بغیر کسی نوٹس کے بغیر اطلاع کے آکے انہوں نے سینٹر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارا جو درچوکیدار معذور ضائفل عمر اس کو مارا بھی ہے تو میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی انہوں نے سائنس دان یا انٹرلیکچل کیا پیدا کرنے ہیں یہ صرف مافیا دان پیدا کرنے ہیں اور یہ مافیا کی ایک کاروائی ہے جو اس جگہ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے جبکہ شکھو پرا میں بلائنڈز کے حوالے سے معذوروں کے حوالے سے کوئی سینٹر موجود نہیں ہے ایک بہت سینٹر جو یہ تنظیم پاکستان اسوسیشن و بلائنڈ کام کر رہی ہے اس کو بھی کام نہیں کرنے لیا جا رہا اور میرا مطالبہ ہے ڈی سی شکھو پرا سے سی ایم پنجاب سے گورنر پنجاب سے کہ یہ سینٹر بغیرہ طور پر ان کو الارٹ کیا جائے اور ان کی مالی معاونت بھی کی جائے تاکہ یہ معذور افراد معاشرے کا ایک بہترین اور اچھا حصہ بن سکے اس کی اپروپڈ ڈیٹی کمیشنر صاحب کے پاس جو فائل تھی وہ ایڈی سی آر آفیس سے چوری ہوئی اس کے بعد ہم بیسیو چکر لگائے ہم نے لے کر انفارچوڈیٹی کچھ نہیں ہوا اور آج ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا بیٹی کمیشنر آفیس میں اور یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا وہ سینٹر جو ہے اس کی الارٹمنٹ ہمیں کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بلائنٹ کمیونٹی ہیں ان کو اگر گورنمنٹل جوب نہیں ہے تو پرائیوٹ سیکٹر میں اردیس کیا جائے اور ان کی مالی معاونت کا جو ہے وہ خصوصی خیال رکھا جائے کیونکہ وہ بھی اس پاکستان کا حصہ ہے موسیقی